امران خان نے سات اگز سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ امران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ سات اگز سے ملک گیر تحریک چلائی جائے گی نواز شریف نے قانون توڑا حکومت احتساب نہیں کر رہی امران خان نے یہ بیان دیا اس بار اپوزیشن اکھٹی ہے حکومت بچ نہیں سکے گی پہلے ہی بتا رہا ہوں بعد میں شکوا نہ کرنا ہم نہیں رکیں گے امران خان نے سات اگز سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں نواز شریف ٹیو آر سے ڈر گئے ہیں سات تاریخ سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ سات تاریخ کو کس طرح کی مومنٹ ہے یہ رکے گی نہیں اس کے بعد آگے چلتی رہے گی یہ چینج ہوتی رہے گی مومنٹ یعنی ہو سکتا ہے شروع تو ہوگی یہ ریلی سے لیکن یہ آگے کیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ درنے میں ہم نے شروع کیسے ہو اور آن اینڈ میں کیسے پہنچ گئے تو یہ چینج ہوتی رہے گی لیکن یہ رکے گی نہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں تذیعہ کار انجم رشی صاحب انجم رشی صاحب امران خان نے سات اگز سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ تشریح شناز بات ہے کیونکہ اگر پاجستان کے اندر تحریک چلتی ہے تو ایڈیٹیشن اگر شروع ہوتا ہے تو وہ ایڈیٹیشن جو ہے وہ کچھ بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اور وہ ایڈیٹیشن جو ہے اس ملک کا آئینی نظام بھی دھرم بھرم کر سکتا ہے اور وہ ایڈیٹیشن جو ہے وہ میاں نواز شیف کو مجبور بھی کر سکتا ہے کہ وہ سپریم ٹوٹ کی نگرانی میں ایک ایسی کمیشن بنائیں جو انکواری کرے کہ پنامہ لیس میں میاں نواز شیف کے جو احساسیں ہیں وہ لیگل ہیں یا غیر قانونی ہیں اور یہ بڑی ایک گمبیر صرفیال پیدا ہو جائے گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ سیاہی تحریک انصاف اور پیپس پارٹی اور یہ تمام جماعتیں ملکے تحریک چلاتی ہیں تو ایڈیٹیشن بہت طاقتور ہوگا اور بسندی جو این کو بہت زیادہ نفصان ہوگا اچھا انجم رشید صاحب جس طرح سے امران خان نے کہا کہ اپوزیشن بھی اکھٹی ہے اور اگر بلاور بھٹو زرداری کے بیان کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی دھرنا دیں گے اور لوگ امران خان کے دھرنے کو بھول جائیں گے پیپس پارٹی نے تو ایک طرح سے اعلان کر ہی دیا ہے کیا دیگر جماعتیں بھی اسی طرح سے ساتھ دیں گی امران خان کا پھر اس تحریک میں دیگر جماعتیں ہیں اس طرح جماعت اسلامی ہے پاکستان میں جو میٹرسٹی ہے اور پیپس پارٹی ہے اور پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور مین اپوزیشن پارٹی ہیں جہی ہیں اب ایمکین کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ کراچی کی حد تک کی صورتحالی ہے بلگ بھی صورتحال تک ایک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تحریک جو ہے ایڈیٹیشن کافی طاقت پر ہوگا اور بہت مکسان دے ہوگا وہ مسلمک نون کے لیے اور بہت بڑا دھکتا لگے گا مسلمک نون کو مسلمک نون کو چاہیے بہتر ہے کہ وہ ٹی آرز پر مان جائے اور ایک ایسی انکوائری کمیٹی بنا دے جو پنامہ کے لیپس کے سسٹم میں جو انکشاپ ہوا ہے کہ میاں نواز شیف کے اہل خانہ کے احساسے جو ہیں بینوں میں ملک ہیں اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کو بنا دینا چاہیے ورنہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے اور وہ صورتحال پاکستان کے آئین کے لیے بھی خطبناک صورتحال بن سکتی ہے اگر ایڈکیشن بڑھتا ہے تو پہلے ہی بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں آئین ناچہ ٹوٹ سکتا ہے ٹھیک ہے انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ٹی آرز کے بارے میں عمران خان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں یہ روک نہیں ہے روک نہیں سکیں گے کیونکہ دیکھیں پہلے تو ہم اکیلے تھے کیا ایک قانون پرائی منسٹر کے لیے ہوگا وہ جو مرضی کرے روٹے ملک چوری کرے کرپچٹ اس کو پاکستان کا قانون پکڑ نہیں سکتا صرف غریب لوگوں کے لیے ہے کیا امیر کے لیے ایک قانون ہے طاقتوار کے لیے غریب کے لیے دوسرا ہے یہ نہیں ہوگا یہ جمہوریت پر نہیں ہوتا عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کے ٹی آرز نہیں مانتی اور شروع میں آگاہی مہم چلائیں گے اس کے بعد دھرنا نہیں دیں گے پہلے آگاہی مہم چلائی جائے گی جس کے بعد اگس سے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک کا اعلان کیا ہے جو کہ چلائی جائے گی اور ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا احتساب نہ ہوا تو کسی کا بھی احتساب نہیں ہوگا ترکی میں بغاوت ہوئی تو عوام سڑکوں پر نکلائے مارشاللہ آیا تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا جبکہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت کے ساتھ ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ساتھ اگس سے ملگی تحریک چلائی جائے گی نواز شریف ٹی او آرز سے ڈر گئے ہیں حکومت آپوزیشن کے ٹی او آرز نہیں مان رہی پسچس تاری کو نیب دفتر کے باہر اعتجاز بھی ہوگا اس برق سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید ہم آئے صاحب موجود ہیں شیخ رشید صاحب عمران خان نے ساتھ اگس سے ملگی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ساری پارٹیاں اس میں شامل ہوگی اور وہ جو پارٹیاں دردر دیکھ رہی ہیں ان کیوں بھی سمجھ آ جائے گی کہ عوام کی خواہش کیا ہے اور عوام کیا چاہتی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک ہمہ کی تحریک ہوگی جس میں سارا پاکستان شامل ہوگا تو یعنی آپ بھی اس تحریک میں عمران خان کا اسی طرح سے ساتھ دیں گے جس طرح سے پہلے آپ دیتے رہے ہیں عمران خان کا ساتھ بلکل بیسے ہی ساتھ دیں گے جیسے دردے میں ایک ست شبیس نے دیا انشاءاللہ اچھا یہ بھی بتائے گا شیخ رشی صاحب کے تحریک انصاف پیٹیشن دائر کرنے جا رہی ہے اس میں آپ بھی ساتھ ہوں گے موجود اور وہ کیا وہ صحیح فیصل ہے عمران خان صاحب کا ہم تو پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے لیکن کیونکہ اگر ہم اس میں جاتے تو پھر لوگ بیسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی کی کیونکہ یہ بڑا حساس نفل ہے اور اس کی لیگیلٹی جو ہے کوئی لہوہ ایکسپورٹی دیکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے تڑکوں میں ہم بالکل ساتھ ہیں اگر ضبط پڑی تو ہم سفیم پور میں بھی ساتھ ہوں شیخ رشی صاحب وزیدعاصم محمد نواز شریفی کر اسلام آباد جا رہے ہیں اس کے بعد سیاسی محسم کیسا دیکھ رہے ہیں آپ شیخ رشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے امران خان نے میریا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سات اگر سے ملگیر تحریک چلائی چاہیے داریکٹر نورت فاروق فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس معاملے پر بات کرتے ہیں فاروق فیصل صاحب امران خان نے سات اگر سے ملگیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے کیا آپ پہلے کی طرح جو انہوں نے دھرنا دیا اس تحریک کو بھی آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بااثر ہوگی یہ تحریک کچھ وقت کے لیے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو لیکن بلاخر جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ملکے وہ امران خان کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے تھے ایک دوسرے موقع پہ بھی امران خان کا دباؤ بڑا پی اٹ پنامہ کے ٹی او آرد کے حوالے سے بھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں پارٹی ہیں اپوزیشن کی پہلے ایک دوسرے سے دور تھی لیکن بعد میں یہ متفق ہوئی اور کوئی لائے عمل موثر طریقے کا جو سامنے نہیں آ سکا اب امران خان صاحب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انوازشری سے حکومت آگے بڑھتی جا رہی ہے وہ ڈیسپیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کی فیصلہ کون تحریک کوئی ایسے مومنٹ اٹھائیں جس سے ان کی حکومت جائے اور اسی کی ایک کڑی ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ امران خان صاحب نے اپنی پارٹی میں اتنی مکمل تحری کر لی ہے یا نہیں لیکن جو بظاہر شواہد نظر آتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی کافی جڑے بندی موجود ہے اس حوالے سے کہ آیا سڑکوں پہ آیا جایا یا نہ آیا جا سکے اور میاں محمد نوازشری یا مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت ہی غیر مستحقم ہوگی یا کمدور ہو سکے گی کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پنجاب میں کوئی تحریک اٹھا سکے اب یہ امران خان کا ایک مرتبہ اکثر امتحان ہے کہ آیا وہ اگست میں ایک عوامی تحریک پنجاب سے اٹھا سکیں گے یا نہیں سکیں گے اگر تو موثر انہوں نے تحریک اٹھا لی اور لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے اور یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے تحریک ایک کئی دنوں تک اگر وہ عوام کو سڑکوں پر لاتے رہے تو اس سے یقیناً میاں محمد نوازشریف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور وہ دباؤ میں آئیں گے فالق سیزل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں جب پارٹی کے اندر دھڑے بازی موجود ہے اس کے بعد کیا یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی دیکھیں اکیلی اگر کوئی بندہ ہے کوئی سوچے اگر غیر جانب دارانہ انداز ہے تو پنجاب میں پھل وقت ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ عمران خان کوئی تحریک اٹھا سکے لیکن اگر پیپلز پارٹی جو اس وقت عمران خان کی حلیف ہے اور وہ اس پروگرام میں شامل ہو جاتی ہے اور ایک گرینڈ اپوزیشن بن جاتا ہے تو پھر یہ دونوں جماعتوں کے کارکن جا وہ مل کے کچھ کر سکیں گے اکیلے میرا نہیں خیال کے لیکن دیکھیں فاروق فیصل صاحب وہ اکیلے نہیں ہیں تن ترہاں رہی ہیں جس طرح سے ابھی شیخ رشید سے بھی ہماری گفتگو ہوئی بیپر پر تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں گے دوسری جانب اگر بلاول پٹو زرداری کی بیان کو دیکھا جائے تو وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بات درست ہے تو ایک گرینڈ الائنس تو بنتا دکھائی دے رہا ہے ابھی پھر یا صرف بنتا دکھائی دے رہا ہے امکانات ہیں اور ٹی او آر کے معاملے میں بھی یہ کٹے تھے لیکن ٹی او آر کے مطالبہ جو ہے وزیر آزم سے یا قومت سے اس سے جب اندر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی اپنی پارٹی لائن کو اور ان میں تفریق نظر آتی ہے بلاول بٹو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران کی بات ٹھیک ہے اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر انہیں کھل کر یہ اعلان کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کیونکہ وہ اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے اور وہ مل کے کر رہے ہیں حصولی طور پر اتفاق اور چیز ہے جب عملی طور پر جب عمل کا میدان آئے گا اس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ سب مل کے کرتے کی رہی بات جہاں شیخ رشید احمد صاحب کی تو شیخ رشید احمد تو عمران خان کے بلکل حمایت کریں گے کیونکہ انہی کی حمایت سے ہے انہی کی ووتہ سے تو وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں آجہ فارق فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت یہ آس نہیں مان رہی تو اس کے بعد حکومت کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں حکومت کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر سڑکوں پر تحریک اٹھ گی اسمبلی کے اندر تو یہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو ڈسلوج کر سکے اس کے بعد طریقہ یہی رہا جاتا ہے کہ سڑکوں پر اعتجاج کیا جائے اور سڑکوں پر وہی اعتجاج ایسا نہیں کہ آپ نے مہینے کے بعد کال دے دی ہفتے کے بعد کال دے دی اعتجاجی تحریک جو حکومتوں کے خلاف ہوتی ہے وہ روزانہ چلا کرتی ہے اور روزانہ جلوس نکلا کرتے ہیں اور صرف ایک شہر سے نہیں نکلا کرتے ہیں فاروق فیصل صاحب ہمارے ساتھی موجود رہی گا ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار عبدالباقی صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں عبدالباقی صاحب عمران خان نے سات اگر سے ملگیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس بار وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اکھٹی ہے حکومت نہیں بچ سکے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا دکھائی دے گا دیکھیں جی سیچویشن تو مہم تینکیو ویری مچ فرسٹ آف آل سیچویشن تو کافی گمگیر موجود ہے کیونکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے جب دھرنے پہ یا سٹرائک پہ نکلے تھے تو عمران خان صاحب اکیلے تھے اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کا جھکاؤ بھی لگ رہا ہے لاول بھٹو نے کھل کے کہہ دیا کہ پاناما لیگز اور کرپشن کے اوپر میں عمران خان کے ساتھ ہوں اگر اس سٹرائک کے اندر یا اس ڈیمانسٹریشن کے اندر پاکستان پیپرز پارٹی نے ان کو جوائن کر لیا تو سیچویشن بہت ڈف ہو جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھا یہ بھی کہنا ہے ان کا کہ پہلے ہی بتا رہا ہوں بعد میں شکوہ مت کیجے گا ہم اب نہیں رکنے والے بلکل عمران خان صاحب نے بڑے واضح آواز انداز میں جو انہوں نے پرونیونس کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی ان کے ساتھ ہے اگر پاکستان پیپرز پارٹی آتی ہے تو میم یہ دیکھ لیجئے کہ اے این پی پیپرز پارٹی کی اتحادی پارٹی ہے اور جماعت اسلامی خبر پختونخواہ کے اندر عمران خان کی اتحادی پارٹی ہے تو پاکستان پیپرز پارٹی پی ٹی آئی اے این پی جماعت اسلامی تو یہ ایک بہت 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 بڑا گرینڈ الائنس بنتا مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ الائنس اسی دیکھے سے فارمولیٹ ہو گیا تو جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں شاید گورنمنٹ کو بہت ناف ٹائم ملے گا اچھا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے عبدالباکی صاحب ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے حسن عسکری صاحب جس طرح سے ساتھ اگس کا انہوں نے اعلان کیا ہے اگر بات کی جائے ساتھ اگس کی تو صرف سات دن رہ جائیں گے چودہ اگس میں اور اگر پچھلی تاریخ پر نظر ڈالیں تی سنامی مارچ کی بات کریں تو وہ بھی چودہ اگس دوہزار چودہ میں سٹارٹ ہوا تھا تو جناب کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہر بار چودہ اگس کو وہ دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہیں دھرنے پر نکلتے بھی ہیں لیکن پچھلے دھرنے کی تو خاطرخواہ نتائج ہمیں نہیں دکھائی دئیے کیا اس بار ایسا ہوتا دکھائی دیے گا جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ تو وقت سائیڈ کرے گا اس دفعہ سٹیٹیجی جو کم از کم جو ابھی تک اعلان ہوئی ہے وہ پچھلی سٹیٹیجی سے تھوڑی سی مختلف ہے وہ مختلف جگہ جا کے دھرنے کریں گے ایک مستقل طور پر جس طرح دو ہزار چودہ میں اسلام آباد میں دھرنا چلا تھا اس قسم کا دھرنا جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر گورنمنٹ پہ بڑھانا چاہتے ہیں کامیابی کا انحصار تو دو باتوں پہ ہے کہ یہ کس طرح کس حد تک یہ اپنے پرسسٹ کرتے ہیں اپنے دھرنوں میں یا پروٹیسٹ جو مختلف جگہوں پہ کیے جائیں گے اور دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میجر اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کس حد تک ان کا ساتھ دیں گی تمام اپوزیشن پارٹیز تو غالباً ساتھ نہیں دیں گی لیکن اگر میجر ساتھ دے دیں خاص کر پیپلز پارٹی اگر ساتھ دے دیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایفرٹ ہے پی ایم ایل این کی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی یہ ایفرٹ زیادہ مضبوط اور زیادہ باعثر ہونے کے امکانات پڑ جاتے ہیں حسن اسکری صاحب عبدالباقی صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنز بڑنے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے عمران خان کے ساتھ اب باقی آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی اور ایک گرینڈ الائنز بن جائے گا حکومت کے خلاف دیکھیں فیلحال تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ گرینڈ الائنز بن جائے گا اس وقت پہلی سٹیج میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کا رویہ کیا ہوگا پیپل پارٹی میں پرابلم یہ ہے کہ بلاول اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو کافی ناراض پی ایم ایل این سے ہے اور وہ اس کا جھکاؤ اسی بات پر ہے کہ اس قسم کا اعتجاج حکومت کے خلاف ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این جو کی لیڈرشپ ہے وہ کسی طرح کوشش کر رہی ہے کہ جو ان کے چیئرمن ہے کوچ چیئرمن ہے زرداری صاحب ان کو کسی طرح ون اوور کر لیا جائے ان کو کوئی ایسی ڈیل آفر کر دی جائے کہ وہ پل بیک کریں اور اس سے پیپل پارٹی کی سپورٹ اگر ختم نہیں ہوتی تو بہت کام ہو جائے گی تو یہ سٹیٹیجی پی ایم ایل این کی ہے ابھی نہیں معلوم کہ یہ سٹیٹیجی کامیاب ہوگی لیکن پنجاب میں پیپل پارٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کے حق میں ہمیں نظر آتی ہے تو ان کا کیا رویہ ہوگا ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان رہتے ہیں کہ نہیں رہتے اگر وہ چلے جائیں گے تو بیمانے ہو جائے گا ان کی پارٹی کا رول اور پھر چھوٹی پارٹیاں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے لیکن تمام چھوٹی پارٹیاں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے جی شکریہ حسین اسکری صاحب اور عبدالباقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے موسیقی